اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر منشیات کے خاتمے اور ڈرک فری پنجاب کے لیے پنجاب پولیس کی کاروائیاں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور کی جانب سے پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے انقلابی اقدمات غیر ملکی صحاؤں کا اسپیشل انیشیٹیف پولیس اسٹیشن صدر ڈپالپور کا دورہ شادرہ سمیت لاہور کے مختلف مقامات پر گروہ کی شکل میں وارداتے کرنے والا چھ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں انتر ہزار بتیس ایمجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار ایک سو بارہ کالز پر بروقت رسپونڈ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار ایک سو نواسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک امرین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے وچل پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار انسٹھ مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی وزیرالہ پنجاب مریب نواز شریف کی ہدایت پر منشیات کے خاتمے اور ڈرگ فری پنجاب کے لیے پنجاب پولیس کی کاروائیاں مزید تیز فروری سے اب تک منشیات فروشوں کے خلاف دس ہزار چار سو بیس مقدمات درچ کر کے دس ہزار نو سو انچاس ملزمان کو گرفتار کیا گیا جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور سمیت صوبہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف ایک سو اٹھتر مقدمات درچ کر کے ایک سو بیاسی ملزمان کو گرفتار کیا گیا اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمال انور کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو نشے کی جانے براغب کرنے والے صفاق ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں وزیراعلا پنجاب مرم نواز شریف کی ہدایت پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمال انور کی جانب سے پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے انقلاب بھی اقدمات جاری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمال انور کا کہنا تھا کہ رواز سال پولیس ملازمین کے علاج مالجے کی سہولیات میں معاونت کے لیے دس کروڑ چھتیس لاک چھالیس ہزار روپے فرہم کیے گئے غیر ملکی سہاؤں نے اسپیشل انیشیٹیف پولیس اسٹیشن صدر دپالپور کا دورہ کیا غیر ملکی سہاؤں نے انتہائی دلکش محول جدید اور آرام دے سہولیات دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا شادرہ سمید لاہور کے مختلف مقامات پر گروہ کی شکل میں وارداتے کرنے والے چھ رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے داتا دربار، لوئر مال، راوی روڈ، شادرہ، نیجی ہسپتال، بوٹا پارک میں ڈکیتی کی وارداتے کی شادرہ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں کے دوران چھینی ہوئی موٹر سائیکل اور نقدی رکم سمیت اسلا برامت کر لیا متحرک گینگ کی گرفتاری پر اہل علاقہ کی طرف سے خوشی کا اظہار عوام الناس کی جانب سے شادرہ پولیس پر گل باشی کی گئی، پھولوں کے ہار پہنائے اور پولے زندہ بات کے نارے لگائے گئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا دیکھئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس 174 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایک کالٹی انڈیکس 125، پنجاب یونیورسٹی 130 اور سیف سٹی سٹیز اتھارٹی میں 120 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی پنجاب سیف سٹیز اور پنجاب پولیس سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی موسیقی